موسیقی مرشد پیری مریدی تعویز یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں میاں نواز شریف جب وزیر آدم تھے تو وہ پیر آف دھنکہ شریف سے ملنے جایا کرتے تھے خود بے نظیر بھٹو شہید جب وزیر آدم تھی تو یہاں اسلام آباد میں ملتانی بابا سے ملا کرتی تھی جا کر چیرمن پی ٹی آئی کے بارے میں تو لوگ تانہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیرنی سے ہی شادی کر دی اور اس سے بڑا تانہ یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی پوری حکومت جادو ٹونے اور جنتر منتر پہ چلتی رہی آصف علی درداری صاحب جب صدر پاکستان تھے تو ان کے بھی ایک پیر صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے وہ پیر صاحب مسلسل اہمان صدر میں رہے پانچ سال اور آج ہمارے روبرو بھی سابق صدر آصف علی درداری صاحب کے پیر جناب پیر سید اجاز شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ میں بڑے عرصے سے آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے اور بہت ساری چینیں جو آصف علی درداری صاحب اور آپ کے درمیان رہیں پھر کچھ پروپوگینڈا بھی ہوتا رہا آپ کے بارے میں کہ آصف درداری صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا نون لیگ کی صدارت آئی تو شاید آپ ادھر چلے گئے یہ میں ساری باتیں آپ سے کروں گا ترتیب کے ساتھ لیکن میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یہ فرمائے کہ آپ نے صدر زرداری صاحب کے ساتھ پانچ سال ایمان صدر میں گزارے کیسا وقت گزرا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام رسول اللہ الرحیم بہت شکریہ جی آپ بڑے سالوں سے پیچھے رہ گئے ہوئے تھے لیکن مجھے پبندی تھی میرے باس نہیں پسند کرتے تھے کہ میں میڈیا پر آؤں آپ کے باس کا مطلب باس وہی بڑے باس ہی تھے نا صدر صاحب آچھا آسفر زرداری صاحب کو پسند نہیں تھا کہ آپ میڈیا پر ہیں میں آئے ہی نہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ میں میڈیا پر ایسے بیٹھا ہوں باقی آتے جاتے کبھی پکڑ لیتے تھے الٹ پلٹ میں بھی سوال کر دیتا تھا وہ بھی کر دیتے تھے جان چھڑاتا تھا ایک دفعہ تو میں نے بولا کہ پاگلوں کے چکر میں پھلتے گیا ہوں شکریہ میری مجبوری تھی یہ کچھ ایسی باتیں تھی انسان کی زندگی مقتصر ہے آدمی ساتھ نہ لے کے چلا جائے یہ ایک دوسرے کے دل میں جو خلش ہوتی ہے یہاں کو زین میں گلا شکوہ ہوتا ہے تو وہ میں بیان کر دوں اس کے بعد میرا میڈی سے تلے کوئی نہیں میں پیر تھوڑا ہوں میں تو فقیر آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں ابھی بھی وہی صدر اس والا لباس پہنا ہوئے اور چپل سوید پہلی ہم آپ کو اسی طرح ہی دیکھتے تھے مجھے بھی یاد ہے کبھی کبھی آصف زرداری صاحب جو ہے نا مجھے میرا ان سے بعد آتا ہے کہ ایک سال کے بعد ایک سوٹ مجھے دینا آپ نے وہ میں ان کے سوٹ پہنتا تھا جب کچھ شخصیات آتی تھی بردہ گاس بھی بیٹھنا گاس بھی کبھ اور کیسے تعلق منع میں جب کہ یہ نوازشیف صاحب والا قصہ ختم ہوا نا جب وہ چلے گئے جدے تو یہ کہانی نوازشیف صاحب کی اور آصف زرداری کی ایک جیسی ہے یہ دونوں فائلیں یا جو دونوں کیس ہیں یہ میں نے خود لڑے گئے اچھا ٹھیک ہے بڑا لمبا قصہ ہے یہ تقریباً کوئی دس کتابیں میں لکھی جائے نا نہیں تعلق بنا کیسے کب ملاقات ہو یاسف زرداری میں جناب دو ہزار تو میں بس ویبز ہوتی ہے میں الہی تھا فقیر ہوں نا میرا اپنا تعلق ہے پیر ہوتے ہیں درواروں والے مال لیا جلسے کرائے عرض کرائے میں فقیر ہوں چھوٹا تھا میرا دروار ہے ایک ہی میں مریض ہوں اس دروار کا اچھا اس اللہ کے ولی نے کسی کو پساندی نہیں کیا وہ کسی کو نزدیک آنے دیتا ہی نہیں تھا بہت کوالیفائیڈ تھا ایم 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 انگریش ایم ایم میت پڑھاتے تھے وہ پروفیسر پیر صاحب کی طرف پیر صاحب کے ویسے بھی خواب میں مجھے دکھایا گیا دکھایا جاتا تھا میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے اچھا آپ کو خواب آیا کہ سندھ کا ایک آدمی ہے آپ اس سے ملیں ملیں اس کے اچھا وہ مسئیبت میں ہے اچھا جھوٹے پر اللہ کی لانت لانت اللہ 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 تعالیٰ نے شراب والے پر لانت نہیں فرمائی زکاة جو نہیں دیتا اس پر لانت نہیں لانت ہے صرف جھوٹے پر اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم ایسے آرام سے جھوٹے پر آپ کو خواب میں آصف زرداری صاحب دکھائے جاتے تھے دکھاتے جاتے تھے کہ یہ سندھ کا ایک آدمی ہے اور مشکل میں آپ جائیں جائیں اب آپ کہاں گئے پھر میں بس مجھے سمجھ نہ آئے پھر ایک دنہ میں یہ ٹی وی میں کوئی سسٹم دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا فردر جرم پتہ نہیں کون سا ٹیکنا کو تھا اس پر فردر جرم اید کر دی گئی ہے میں کہا یہ تو وہی آدمی ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس تھا میں لکھا ہوا فائلیں میرے پاس ہیں پھر میں اٹک گیا اچھا اٹک میں جانا بڑا مشکل تھا اٹک کلے کی بات کریں جہاں آصف زرداری صاحب ڈیٹینڈ تھے تاریخ ان کی تھی جی ٹھیک ہے میں رات کو گولرشیت سویا گومتا رہا دوسرہ مطلب اندازہ رگا کیسے جانا ہے صبح صبح کیسے جانا ہے میں پھر شیخ آفتاب کے گھر میں رات کو گیا جدر سے نوازشریف صاحب کے بیٹے کی روٹی اور نوازشریف صاحب کی روٹی جاتی تھی جب بیٹا بنتا ہے اٹک میں اور نوازشریف صاحب نہیں آپ اٹک آصف زرداری صاحب سے ملنے اٹک کلے کے اندر کیسے داخل ہوئے کس نے پرمیشن دی کوئی پرمیشن بس ہو گیا کام کیسے بس ہو گیا یہ راز کی باتیں ہیں اچھا آپ اندر چلے گیا میں اندر چلے گیا میں گیا صبح صبح تو ایک بجے نا پولیس آئی میں کہا جو ممان آ رہا ہے کوئی میں کہا جی آ رہا ہے کنٹین میں میں گیا کوئی میرا واقع نہیں تھا آرمی والا اس نے مجھے سمو سے کرائے وہ ایس ایس جی کا جو ایم پی آگے کھڑا ہوتا ہے میں کہا جیزاری صاحب کی تاریخ ہے انہوں نے بولا ہے انہیں نا بس مجھے دیکھا وہ مجھے کنٹین میں لے گیا چاہے پلائی سمو سے کھلا ہے اپنے پلے سے اپنے پلے سے اس سولجیر نے ہاں سولجیر خوجی جوان ہاں بس ادھر سے ایسا معاملہ ہوا اچھا میں اندر چلا گیا اچھا اٹک کا میں دوست ہوں اٹک میرا دوست اچھا نہیں آگے چلے نا آپ ہمیں کہانی سنائے کیسے ملاقات ہوئی آپ بس میں اندر گیا ہوں ٹھیک ہے جب دروازہ کھولا کیونکہ اٹک میں واقع ہوں دونوں حالہ جہاں سماتے ہوتی رہی ہیں نواشریبی کی سماتے کبھی میں جانتا ہوں اچھا جب اندر ہوا صدر صاحب میں صدر صاحب ابھی بولتا ہوں اس وقت صدر نہیں تھے ٹھیک ہے میں صدر صاحب بھی بولتا ہوں ابھی نہیں میرے نظر میں صدر ہے اچھا ٹھیک ہے پھر وہ یکتم پرشان سے ہوئے میں جا کے بیٹھ گیا سمات ہو رہی تھی میں وہ پہلے صوفے پہ بیٹھے تھے وکیل تھے آٹھ نو آدمی تھے بس میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا جب وقفہ ہوا تو سر اٹھے شدادہ اٹھا تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا میں سمجھ گیا یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سے پوچھا کوئی ایک آدمی سے بعد میں پتا لگا یہ شویب اٹھا ہے اچھا بھٹا صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے شویب بھٹا صاحب سے پوچھا آپ کا کہ یہ کون ہے اور کیسے آیا ہے اچھا اس نے کہا اسلام علیکم نے کہا صاحب پوچھ رہے ہیں کیسے آئے ہو کون ہو اچھا میں کہا جی کیسے آئے ہیں آگیا ہوں تو جب میں آگیا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہے ہم آیا ہوں اور مجھے بیجا گیا ہے آپ مجھے نہیں جانتے نہ کسی نے میرا نام دی ہے تو نہ کوئی آ سکتا ہے بغیر نام کے ریجز پر باز میں نے پہنا تھا چپل تھی تو کپڑے بھی میں لے کچھ آرے تو جب انہیں بات کی تو میں سمجھ گیا پوچھا صاحب نے مجھے بولا جی آپ کون ہے یہ وہ میں کہا جی میں نہ آپ کو جانتا ہوں نہ مجھے جانتا ہوں میں جانتا ہوں اس شہزادے کو آپ ایسا کرے چٹ مجھے دے انہیں پوچھا صاحب نے کہا کہ یہ انگریزی پڑھتے ہیں اب اردو نہیں پڑھ سکتے میں کہا تو پڑھ سکتا ہے میں چھے چٹیں لائنیں لکھی آج بھی میرا خیال پوڑا صاحب بات سونگی اچھا وہ لائنیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تھی میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان کی ایک یہ سیاسی بائیو گریفی کہہ رہا ہوں پاکستان کی سیاست کی بہت اندرونی باتیں ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سابق صدر آصف علی ذرداری صاحب کے پیر صاحب سید اعجاز شاہ صاحب ہمارے روبرو ہیں پانچ سال انہوں نے اہمانِ صدر میں گزارے تھے میاں نواز شریف سے بھی پہلے ملے تھے یہ اٹک فورٹ میں جب وہ وہاں پر پیشیوں کے لیے جاتے تھے یا قید تھے تو پاکستان کی سیاسی ذرا منظر نامے پہ یا ماضی پہ جروکوں پہ ہمیں گزارے تھے لائے 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 ہم بات کریں آپ نے چٹ میں چھے لائے 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 اس کے کیا نتائی نکلتی ہے پھر کیا ہوا پھر میں ایک مہینے کے بعد میں اتصاب عدالت گیا ادھر پنڈی میں یعنی اٹک کلے کی ملاقات کے ایک مہینہ بعد آپ اتصاب عدالت میں گئے بلکہ اس کے بعد جناب میں جب گیا تو ملاقات بھی بڑے خوش ہوئے اب پرانے باتیں وہ بھی بھول گئے ہوں گے لیکن میں نہیں نہ بھول سکتا میں تو سبق پڑے ہے نا میں نے امتحان دی ہے اچھا کیا بات ہوئی کدھر تھے آگئے وہ ساری باتیں ہوتے تھیں کیا آرہے میں جب پڑھ شڑ کے میرا کام تک پڑھنا وہ ایک گلی کا میں ادھر پڑھتا تھا یہ بار بیٹھتے تھے تو میں پھر جانے لگا تو انہوں نے ایک آدمی کو بولا کہ ان کو کرایش رہ دو اچھا آسے ولی درداری صاحب نے سندھی میں بولا نا قربان خوصا تھے شاید اس صاحب قربان خوصو کیا کہا انہیں پھر ان کو کرایا دے آپ آنے جانے کا تو میں انہوں نے بولا حاضر میں ان کے ساتھ چلا تھا میں کہا جی ایک بات بتائیں میں سندھی نہیں جانتا ابھی بھی میں جانتا ہیتنے دیر رہا میں مجھے یہ سارے ساتھ باتیں کرتے تھے سندھی میں مجھے بولتا سیدھ سیکھتا کیوں نہیں میں کہا یار یہ چگلی ہو جاتی آپ باتیں کرتے ہیں میں اس لپڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا میرا رہی داتا لگ ہے تو میں واپس آیا میں کہا سر میں سندھی نہیں جانتا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو کرایا شرط ہو میں کرایا نہیں لوں گا جتنی دیر تک آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا میں کرایا نہیں لوں گا اور ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا ہاں جب کام ہو جائے گا تو پھر میری مرضی ہے انس پڑے اسلام علیکم علیہ وسلم آپ کا پھر کوئی معایدہ بھی ہوا آسیب الڈرداری صاحب ہاں پھر میں ایک دفعہ یہ قربان خود سے کو بولا میں کہا مجھے پتہ ہے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے آخر میں زلالت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ آگ کا دریہا ہے سیاست ظاہر سیاست کیا فقیری جو ہے اس میں بڑے بڑے ایک دوسری کے دشمن بنتے ہیں اس میں لاغتبادی پیروں کی یہ کون ہے سارے سندھ کے جو ہے نا وہ میرے خلاف تھے جو ٹونے مونے کرنے والے جو سارے کہ یہ کدھر سے آگیا یہ کدھر سے آگیا یہ سندھی تو ہے ہی نہیں پھر میں نے کہا جی ایک مہینے کے بعد پھر میں آؤں گا اچھا یا پندرہ دن بیس دن بابا کو بندوبست کر لو جب میں آؤں گا تو پھر کوئی بندہ نہیں آسکتا پہلے لے اس کو بولوں گا کہ ذمہ داری قبول ہے قبول ہے قبولتے ہیں یہ ایک شرط ہوتی ہے اچھا جیسے نکار نہیں ہوتا ہاں اسی طرح ہوتا ہے پیری فقیر بیعت جب ہوتی ہے اچھا آپ نے چیلنج دیا کہ کوئی آپ کا اگر پیر فقیر ہے تو لے آئے سندھ میں اگر نہیں تو میں آ گیا تو پھر میں کسی کو قریب نہیں آنے ہوگا کیونکہ میں ہر دربار میں گیا ہوں لال شمالز کلندر پھر آپ کا معاہدہ کیا ہوا پھر میں نے کہا ایک صورتی یاسین تھی تو میں پڑھتا تھا چھوٹی سی تھی تو انہوں نے فرمایا صدر صاحب نے یار مجھے بھی دو ہے بادشاہ آدمی ہے موڑ کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا خوش ہے تو بڑا خوش ہے اور جب یہ انستے ہیں اس وقت بطلب پرشان نہیں ہوتا یہ بہت خوش ہوتے ہیں ان کا دیکھو میرے تھیلو ہے یہ میرے جسم میں سمایا ہے اتنا پڑھنا تین سو پینٹ دن ایک سال کی معاہدے پہ آئے معاہدے پہ لکھا ہے میں صورت یعظیم میں لکھا لکھ کے نا سارا نام شام سارا اندھر نے یہ کہا میں کہا جی فروغ نائے کو آپ پاور وٹار نہیں دیتے ہیں آئی کورٹ سبریم اُڑ جاتے ہیں نا یہ آپ کا معاملہ نہیں حل ہوگا کیونکہ میں سارا پھی رہا ہوں جواب ہے یہ مدینہ باگ سے حل ہوگا ہاں ہاں پھر معاہدہ جب لکھا گیا بقیدہ ریٹرن ہوا بقیدہ ریٹرن گیا ان کے سائن میرے پاس آسے ولی درداری صاحب اور آپ کے درمیان معاہدہ لکھا گیا ابھی وہ اتصاب عدالت کے سامنے تھے ہاں جی اندر تھے نا کیس چال رہا تھا لکھا گیا کہ تمام قیسوں کی ذمہ داری خدا کے حکم سے پیروی قبول کرتا ہوں آپ کوئی وکیل ہیں بس وہ جانا تھا نا در مدینہ باگ اچھا کہ مجھے بیجا گیا ہے میرے ایک یار ہے میرے ایک سجن ہے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بانی فرمائے آپ مدینہ گئے پھر مدینہ گئے پھر ویزا لیا مدینہ کا بھی آگے بات ہے وہ پھر بات کرنے والی نہیں باتیں ایسی ایسی ہیں یعنی آپ وہاں دعا کرتے رہے بیٹھ کے جب معاہدہ لکھا گیا ان کے سائن ہو گیا میں کہہ جی ایک دو تین چار تیرہ چودہ آدمی تھے ادھر بس اتنی آتے تھے بارات المسکین میں کہہ جی یہ سن رہے ہیں اگر تیرے آپ کے تمام کاغذات سفید ہو گئے ہیں بڑے بڑے جو آئے ہیں نا وہ صندوق ہوتے تھے یہ صندوق ہوتے ہیں جن پر فیلے آتی تھے بڑے صندوق ہیں یہ کاغذ اتنے ہیں کوئی پڑی نہیں سکتا یہ سارے سفید ہو گئے ہیں اچھا اگر نہ ہوئے یہ آدمی ان کے سامنے مجھے لے آنا بگڑ کے لانا اور میرے مو پر تو جب تک آصف زرداری صاحب رہا نہیں ہوئے آپ مدینہ بیٹھے رہے یا آتے جاتے ہیں نہیں پہلے یہ کہ اگر یہ اگر کاغذ سفید نہ ہوئے یہ چودہ بندیں گو آئے ہیں بلا کے مجھے میرے مو پر تھوک کے بولنا جا ڈاگ ہے تو ہم نے کہا نہیں یہ بات نہیں میں کہا ہو گیا کام ہو گیا دیکھو آج تا ایک پرسرس اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں زمین عثمان بنائے ہیں ایک دن میں بھی بنا سکتے تھے پھر میں مدینہ گیا ہوں ریزہ لے کے مدینہ شریف گیا ہوں تین مینے بیٹھا تو آتر پھر آنا پھر جانا پھر آنا بلکہ جتنی دیر تک یہ بار بھی رہے ہیں کیس ختم بھی ہو گیا ہے نا میں پھر بھی مدینہ بیٹھا ہوں اچھا پھر وہ صدر بن گئے پھر کیا ہوا بس صدر بن گئے موڑا کات ہوئی میرے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی نا اچھا مو سے میں لفظ بول گیا کہ تیرا وزن میرے پر ہے یار اچھا اللہ تیری برائیں مجھ بڑھ ڈالے اچھا ہاں یہ ان کو بھی پتا ہے بھولنا گئے ہوں میری پھر ٹانگ ٹوٹ گئی پھر میرے مرشد نے بولا یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اتنا وزن ہے تیری ٹانگ تو ٹوٹ گئی آپ نے پھر کوئی ایک ان سے بوسکی کا سوٹ بھی مانگا جب وہ صدر تھے وہ جب میں صدر بنے نا بن گئے بعد میں میں گیا تو مراقع تو بھی بڑے خوش اپنے انہوں نے مجھے جو آفیس تھا اس میں بڑھایا اچھا دونوں ہی تھے بس تیسرہ دا کی ذات میں نے کہا سر جناب محترم صدر صاحب میں تو ان کو شتادہ بولتا تھا اچھا پھر بھی شتادہ ہی بولتا تھا ہے ہی شتادہ وہ میں نے کہا شتادہ حق نہیں ادا ہوا بولتے کیا کہل تیرا میں نے کہا یہ بوسکی تھی کمیز یہ شیئر جو پہنی ہے جیکٹ واسکٹ ایسی مجھے پنائیں اور کرسی پر بٹھا کر بولیں جا تیرا صدر اچھا خدا کی قدر جا صدر اچھا ایسے نیچے نہ دیان کیا پھر اٹھا کے بولتے ہیں بے شک تیرا یہ حق ہے اچھا اتنا بندہ اچھا وہ صدر بنے پہلے سال حامد میر صاحب بڑے تجزیہ کار ہیں بہت بڑے صافی ہیں بہت بڑے انکر ہیں انہوں نے کیا آپ سے پوچھا افتاری تھی اچھا ایوان صدر میں صدر زرداری صاحب کی طرف سے اچھا یہ پہلا سال تھا صدارت کا یہ مجھے چاچا بولتا ہے یہ گجران والے کا ہے اس کے چاچے سے میں پڑھتا رہوں گا ایڈی میر صاحب ہیں اچھا اچھا میں گورنمنٹ کالے میں پڑھتا تھا تو میں ذرا محبت کرتا ہوں کوئی شہر کا ہے لیکن یہ مجھے بڑی ایسی نظر سے دیکھتا ہے میں سلام دعا لیتا ہوں یہ کبھی سلام دعا اس نے میرے سے نہیں لی حمد میر صاحب نہیں سوال کیا کیا سوال کیا چاچا اگلی فتاری بھی ہوگی یعنی اگلی دفعہ فتاری ہوگی یعنی اگلے سال میں آپ ایوان صدر میں ہیں ہاں کیا ہے میں کہا جی اگلے سال اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال جتنا بول اتنے دیر افتاریدر ہوگی اچھا پرشان ہو گیا کیوں یہ بات کرنے کو چھوٹی بات ہے وہ تو سمجھتا ہے نا کیونکہ میں بھی سنتا ہوں ابھی گئے یہ سارا دن یام سارا پاکستان بولتا تھا کہ چھے منہیں ہے سال ہے میرے بجے بولتا تو کدھر رہتا ہے میں کہا یار خدا کا حکم ہے کہ میں بیٹھا ہوں میں بادشاہ کو بھی بولا تھا بادشاہ سلامت تو بڑا سخی ہے بادشاہ سلامت مین عاصف درداری صاحب ہاں میں بادشاہ سلامت بولتا تھا اچھا یار تو ایک پیار ہو جس سے مدینے سے مانگا ہو وہ طرح ایک لاکھ دروشنی پڑھ کے دعا کرتا تھا میں تو کتنا بڑا وہ آدمی ہے جس کے لیے ایک لاکھ دروشنی اس کی طرف سے پہ یہ عاصف درداری گئے اچھا حامد میر صاحب کی بات کا تو آپ نے جواب دیا لیکن ایک اور پاکستان کے انکر پرسن ہے ڈاکٹر شاید مسعود انہوں نے بھی کچھ بات کی تھی جب عاصف درداری صاحب کی صدارت ختم ہوئی میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے روبروں ہیں سید پیر ایجازت شاہ صاحب ایوان صدر میں صدر عاصف درداری کے ساتھ انہوں نے پانچ سال گزارے احمد میر صاحب کی بات کا تو آپ نے ہمیں جواب دیا لیکن ایک اور انکر پرسن ہے ڈاکٹر شاید مسعود انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جس وقت صدر بنے عاصف علی درداری صاحب تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بتایا عاصف درداری کو کہ رائل شریف صاحب آتے ہیں وہ آرمی چیف ہیں جو ان کی سٹک ہے یعنی جو کمان ہے یا ڈھنڈا ہے وہ آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہے پھر عاصف درداری نے بقول ڈاکٹر شاید مسعود کے بکروں کے صدقے دیئے بکرا روزانہ ایک صدقہ ہوتا تھا آپ نے پھر دوسری بار بھی یہی بات کی عاصف درداری سے کہ جنرل رائل شریف صاحب آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہے پھر عاصف درداری نے آپ سے معذرت کی کہ آپ چلے جائیں مانے صدر سے یہ بات درست ہے اصل بات یہ ہے کہ جو جو ہوتی ہے نا قربان نہیں یہ صدقہ ہے یہ جدر بھی صدر جاتے ہیں وہ دیتے ہیں مددسہ خانہ میں جاتا ہے یتیموں مسکینوں کو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو چاہے دو خجور کا دیا کرو دیلی دیا کرو وہ تو دیتا ہے صدقہ تو بڑی اچھی بات ہے عاصف درداری صاحب کیا بات کا بلکل دیتے ہیں لاہور میں ایک دفعہ جب نہیں دیا گیا تو پھر میں نے لا کے ان کے نام کا جامعہ نائمیہ میں جمع کر آیا وہ پرشان ہو گیا ہے میں کہے عاصف درداری صاحب نے یہ بیچا ہے تو صدر صاحب بڑے خوش ہوئے مسئلہ ہے کہ میرا حق بندا تھا میں اس کا خیار رکھنا تھا ان کا تو یہ جو شاید مسعود ہے کہ لعنت اللہ علالقازہ بین جھوٹے پر اللہ کے لعنت اس کے فرشتوں کے لعنت میں زندگی میں اس کو ملا ہی نہیں آج تک نہیں وہ باقی رہ گیا مسئلہ کہ میں نے مجھے کیا ضرورت تھی کہ کہنے کی صدر الداری صاحب کو کہ یہ رائع شریف میرا طلق ہی نہیں بنتا نام ہے ان کو بات کیا ہے صدر صاحب کو بھی پتا ہے نا میں میری سنے نہیں دے یہ تک میری غزارش ہے صدر صاحب ان کے جو سارے ساتھ والے ہیں جو میری شکیتیں لگاتے تھے یا جنہوں نے بڑا کچھ کی ہے میرے خلاف وہ سنے کہ میں خون لگا کے نہیں آیا شہیدوں میں میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ تو ایک مہینہ پاکستان کا بندہ کو فقیر اٹھائی نہیں سکتا میں نے اپنے بچے بکے رکھے جو شاید مسعود صاحب بات کر رہے ہیں کہ جنرل رائل شریف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی سٹیک نیک شگون نہیں ہے آتف زرداری کے لیے یہ بات درست نہیں ہے بلکل لگلتا ہے جوٹے پر لانت میں مجھے سوچ بھی نہیں میری تھی پھر اس نے بولا جی لو جی یہ قربانی نواز شریف کو میں پیش کرتا ہوں نواز شریف تھی میرے انیس سو نبے کی واقعیت ہے انی جلائی کو دو ہزار میں میں اٹک ملا تھا سمجھا یہ میرا تعلقہ پرانا تھا میاں نواز شریف بھول گئے ہوں گے فندق الواہ میں جب انیس سو نبے میں آئے تھے تو میں نے ان کی دعوت کی تھی عرشت خان کے ساتھ مل گئے یہ عرشت خان ہوتا تھا نہیں لیکن لیکن جب آسف زرداری صاحب کی مدت ختم ہوئی صدارت کی پھر کچھ پیپل پارٹی والے بھی آپ کو کہتے رہے کہ آپ تو نئے صدر ممنون حسین یا نون لی کے ساتھ مل گئے ہیں آپ رہے پھر ایوان صدر میں نے آج تک کتنا سو تیرہ اور دس تھی دس سال ہو گئے ہیں میں نے صدر اس کے دروازے کو آتی بھی نہیں لگا ادھر گیا ہی نہیں صرف سمبلی سے آگے نہیں میں جاتا کیونکہ میرا دیلی نہیں کرتا جب میرا یار ہی نہیں ادھر میرا یار ہی نہیں ادھر تو میں ادھر صدر اس میں کیا کروں گا تو یہ آپ کے خلاف جو پروپاگنڈا ہوتا ہے یہ کرتا ہے بس کرتے ہیں فقیروں کے ساتھ ہوتا ہی ہے جو ایک ہوتا ہے مافیہ ہر چیز ہر نواز کے ساتھ نہیں مافیہ ہوتا ہر صدر کے ساتھ وزیرہ ازم کے ساتھ مافیہ ہوتا ہے جو الٹی سیدھی باتیں ان کو بتاتا ہے تو یہ امران خان جو مافیہ تھا یہ اس کو مار گیا اچھا یہ چیئرمن پٹی آئی کی آپ نے بات کر دی ابھی گدشتہ روز ان کی گرفتاری بھی ہو گئی ایک لیگل پروسس ہے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کی حکومت تھی پھر اچانک چلی گئی جب آپ کو پتہ ہے بس یہ میں اللہ کے حکوم سے ایسا فقیر ہوں جو حکومتی معاملہ دیکھتا ہوں اچھا بلکل یہ آپ اس کے گواہ ہیں آپ گواہ ہیں اس کے میں گواہ ہوں ناظرین مجھے مارچ دو ہزار بائیس میں ابھی نو کانفیڈنس نہیں ہوئی تھی مجھے آپ نے کال کی مدینہ شریف سے اور آپ نے کہا کہ چیئرمن پٹی آئی کی یا پٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے اور واقعی اپریل میں چلی گئی میں کہا جا نہیں نہیں میں کہا چلی گئی ہے آپ بھول گئے ہیں پہلے ایک تفاہ فون کیا تھا کہ جب میں مدینہ شریف پہنچا ہوں مارچ کو آٹھ مارچ کو نو دس کو فون کیا میں کہا جی یہ جا رہی ہے جب بھائی کو فون کیا تھا یا بی سی کی بھائی کو پھر میں نے بولا یہ چلا گیا حالانکہ وہ نو کانفیڈنس تو دس نو اور دس کی رات ہوئی مجھے دکھایا گیا جب میں نے مدینہ سے آپ کو فون خان عباسی کو خاکان عباسی ہاں شاید خاکان ہاں ان کو میں نے مسجد بھیجا میں کہا جی یہ حکومت چلی گئی یہ آرڈر ہو گئی ہے یہ ختم ہو گئی اور واقعی چلی گئی نہیں میں ایسے مدینہ بیٹھ کر جھوٹ بولوں اس کا ایک بڑے بڑی مسائل ہے یہ سارے انکر سن لیں ساوی سن لیں جتنے تفسر نگار سن لیں ایک مطلب ہے میں معاملات میں نظر رکھتا ہوں گورنر سرور صاحب ایک شادی بیتے شوکت بسرا کے بھائی کی جب وہ جانے لگے وہ میرا وہ میں نہیں بتاؤں گا ٹی وی پر یہ کیسے میں نے کہا یا کیا رشتہ تھا میں کہا جی گورنر صاحب کیوں نہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو گھر بھی دیا جائے یہ پہلا نوٹس ہے دوسرا نوٹس بھی دوں گا پھر مجیبر مان شامی صاحب کے بیٹے کی چاہتی تھی پھر گورنر صاحب میرے آگے آگیا میں کہا جی گورنر صاحب کیوں نہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو گھر بھی دیا جائے تیسرا نوٹس نہیں آئے گا آپ چلے جائیں گے اس کا فرض تھا مجھے بولتے یہ سارے انکر اندادہ لگائیں جو جویسہ بڑے مسئلے بھی کرتے ہیں جاویچور صاحب کمال کا ہے میں نے ان کو مبارک بات بھی دینی ہے داڑی کی سنتے رسول کی وہ تفسرے کے ساتھ اسلامی معلومات اور معلومات بڑی ہیں کمال کا انکر ہے وہ جی صافی ہے سارے ہیں کامران کو بھی میں سنتا رہا ہوں آمد امیر صاحب کو یعنی یہ الہدہ ایک سوچم ہوتی ہے اچھا ابھی چونکہ پروگرام کا وقت بھی جا رہا ہے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کی اب چونکہ نئی جنریشن ہے ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ان کی صاحب زادیاں ہیں بلاول بھٹو زرداری سے بھی کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ پہلا تو یہ جب پہلی برسی تھی نا یہ میرے بیٹے نے تلاوت کی تھی یعنی میرا بیٹا جو ہے نا میری اولاد بھی اس کے ساتھ چلتی تھی نا رات کو میں اٹھوئے دو بجے پڑھو کوئی معاملہ خراب ہوتا تھا صدر اس کا پڑھو یہ آپ کا بیٹا تلاوت کرتا ہے یہ محترمہ بن ادیر بھٹو شہید کی پہلی برسی تھی الحمدللہ عزاز ہے نا ساتھ نہیں انہوں نے بھی کھانا کھایا ہے بلاول صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کو جب میں آیا نا جب آیا ہوں مدینہ پاک سے سیدھا دو ازار چار تھا ٹھیک ہے تو میں نے ادھر سے ہار لیے ہار لے کے دو صدر صاحب بولے صدر صاحب کو پہنائے صدر صاحب نے جب مجھے دکن نارا مارا ہو انشی آواز میں مبت میرے سے بڑی تھی نا تو آپ نے کیا میں بھی یا مکتہ درو کا نارا لگا دیے گلے ملے ہاتھ ڈالا ایک آر تھا اور بولا بعد میں فٹا فٹ آدمی آیا اس نے بولا سوئے ہوئے ہیں صاحب نے بولا صدر صاحب نے اٹھا کے لاؤ میں کہا یار یہ بھی کچھ چھوٹی چیز نہیں چلو ایک ہار پنا دیا جب میں ہار پنایا تو یہ ہار کی نا فوٹو تیسو وقت یہ لکھا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تحریح ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ مانگو کیا چاہیے اچھا میں بیٹے کو ہار پنایا یہ ساتھ سب انصریں ہیں یہ دیکھیں کبھی انصریں ہیں ابھی صدر تو نہیں بنے تھے لیکن آپ صدر کہہ رہے ہیں اس وقت ہی بنا دیئے گئے اچھا ٹھیک ہے بنا دی گئی تھی ٹھیک ہے تو میں نے بولا ایسے کیا لینا ہے کیا دے سکتا ہے میں کہا کمتے تیری اچھا سندھ کا بادشاہ یہ بلاول کو میں نے ہار پنایا ہے اچھا اور آپ کو بھی بنایا ہے اس کا جب بچہ جوان ہو گئے نا یہ اپنا اثر دکھائے گا اب چیئرمن پی ٹی آئی کا کیا بنے گا پی ٹی آئی کا کیا بنے گا چلیں ایسے نہیں مکہ کام ختم دیکھو نا مدینہ سے آڈر ہوا ہے کہ ختم ہو گئی ہے ہاں اگر کوئی مرد و ولی اللہ پیر نہیں نا ہو گئی یہ تو کچھ بھی نہیں تھے نا ہمیں لوگوں نے بڑا دیا یہ جادو اٹھنگا کرتا تھا چھوٹا موٹا کسی سے کرانا ہے نا دنیا میں ہم تو بھی گنڈا نہیں کرتے نا زندگی میں تویز کیا ہے ہماری زبان میں اثر ہے اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے جب ایک لاکھ دفعہ دروشری پڑھ کے مانگا جائے کسی کو حکومت کو مانگا جائے کہ حکومت میں دیتو تو حکومتیں ملتی ہیں یہ ابھی دیکھو نا میں ایک دن جاردہ شریع رمان صاحبہ مل میں اسلام علیکم میں کہا بات سنیں قسم اللہ کی میں کہا ایسے بھاگ رہے ہیں یہ وہ سانے یہ میری جیب میں حکومت ہے جب مرضی آگے لے جو شہری رحمان صاحب میں لاور میں ایک دن بیٹھا تھا مسلم نہیں کیے بیٹھے پیپل پارٹی والے بیٹھے اور میں کہا یہ میری جیب میں حکومت ہے جب مرضی آگے لے جو یار اور وہ بندے آئے بھی ایک آدمی ہے شباز شریف کے ساتھ وہ آیا وہ دباتا رہا وہاں دا گھنٹا میرا میں کہا کوئی عمد دے دیتے ہیں یار آپ کو جا کے گھر والوں کو پیغام دے دیں آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی میں ذمہ دار ہوں پیغام میں پاکستان کے لیے بھی دینا ہے نا جی جی یہ مولا کا مارا ہے یہ فوج ہماری ہے میں نے جرنیل بنائے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ صدر اس میں جو ملٹری سیکٹری آئے ہیں وہ سب جرنیل بنے ہیں بدیر اعظم اس کا کوئی ملٹری سیکٹری نہیں بنا اور میں کہتا تھا جن کو کہتا ہے کہ تو جرنیل ہے لکھ اس کو لکھاتا جرنیل سیگرنٹ بھی اس سے پیتا تھا اچھا کچھ تو میرے دین میں نام ہیں جو واقعی جرنیل بنے اور کور کمانڈر بھی بنے بہت شکریہ تو یہ ملک ہمارا ہے جی جی مبت کریں یہ تومت یہ نفرتیں ختم کریں کسی کے نام نام بنایاں جیسے بلاور کا نام یا مولوی صاحب کا نام حضرت صاحب کا یا کسی اور صدر رحمان صاحب کرنا ہے کوئی نام نہیں کتنی گندی بات ہے اللہ تعالی نے منع کیا بجبے میں کسی کے عیب بولنے سخت ترین منع ہے اور یہی وجہ ہے ریاست مدینہ سے یہ ریجیکشن ہوئی ہے ریجیکٹو ہے بہت شکریہ پیر سید ایجاد شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے ناظرین پاکستان کی سیاسی ایک مندرنامہ یا سیاسی ٹریولوگ کہتے ہیں انگریزی میں وہ ایک ہم نے آج کوشش کی کہ آپ کے سامنے جو واقعات تھے دو ہزار سے لے کے آج تک آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اپنے میزبان شوقت پراچوں کو اجازت دیجئے خدا حافظ